اسلام علیکم میں ہوں فیصل خٹک 11 سٹار کرکٹ کلپ کا بیٹنگ کوچ آج ہم بات کریں گے پاکستان ورسز انگلینڈ فرس ٹیسٹ میچ کی کہ وہ پاکستان ٹیسٹ میچ کیوں ہارا اس کی کیا وجوہات ہوئی تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ٹیم سیلیکشن پہ ٹھیک ہے ٹیم سیلیکشن جو تھی اس میں تھوڑی سی ہماری میسٹیکس تھی انگلینڈ کنڈیشن میں آپ کبھی بھی تین فاسٹ بولر اور دو سپنرز کے ساتھ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آپ کو چار فاسٹ بولرز پروپر چار فاسٹ بولرز اور ایک سپنرز کے ساتھ جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ ویسے بھی دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ایک لیک سپنر ہے یاسر شاہ جو آپ کا ورڈ کلاس بولر ہے ٹھیک ہے نو ٹاوٹ وہ ورڈ کلاس بولر ہے آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے لیک لگی کو آپ کھلا ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر آپ نے کھلا بھی لیا تو آپ دیکھیں کہ شاداب خان نے فرسٹ انگ میں دو آؤٹ کیے لیکن اس کو آپ نے بالنگ کب جا کے کروائی ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سیکنڈ انگ میں دیکھیں آپ نے اس کو کہاں پہ جا کے بالنگ کروائی ٹھیک ہے اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ ایک فاسٹ بولر ایڈ کر لیتے ٹھیک ہے بنسبت شاداب خان کے شاداب خان نو ڈاوٹ آپ کا ورڈے اور ٹی ٹوینڈی کا بہت اچھا بولر ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ابھی ٹیسٹ کا بولر نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا ایک یاسر شاہ لیکس پینر کھیل رہا ہے تو آپ شاداب خان کی جگہ ایک بیٹسمن بھی ایڈ کر سکتے تھے تاکہ آپ کی بیٹنگ لائن اور لمبی ہو جاتی ٹھیک ہے یا آپ ایک فاسٹ بولر بھی ایڈ کر سکتے تھے تاکہ آپ کے پاس چار فاسٹ بولر پورے ہو جاتے ٹھیک ہے دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ہمارے ازر بھائی کی کیپٹنسی ٹھیک ہے اس کیپٹنسی میں جو تھوڑے تھوڑے جو ہمیں فالٹ نظر آئے ٹھیک ہے ہم بحیثیتی بحیثیتے کلپ کرکٹرز یا کلپ کرکٹرز ہیں ہم لوگ آگے بیچے دیکھتے رہتے ہیں سب ٹھیک ہے تھوڑی ایسی پور کپٹنسی اس لیے میں کہوں گا اس کو کہ آپ دیکھیں جب پانچ آپ نے ان کے آؤٹ کر دیئے ایک سو سترہ پہ ٹھیک ہے سیکنڈ اننگ پہ اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ٹو سیونٹی سیون تو کرس ووکس بیٹنگ پہ آئے ہیں تو آپ نے اس پہ کوئی مطلب پوزٹیو وہ کیا ہی نہیں آپ نے اپنے بالرز کو بولا ہی نہیں کہ آپ شارٹ پنچ بالنگ کریں آپ کے پاس نسیم شاہ ہے ٹھیک ہے شاہین افریدی ہے شاہین افریدی سے آپ سٹارٹ میں اور کروائیں ووکس کو سیٹی نہ ہونے دیں ٹھیک ہے ووکس کوئی ورلڈ کلاس بیٹسمن تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ ایک آل راؤنڈر ہے ٹھیک ہے آپ کو چاہیے تھا آپ اس کو سٹارٹ سے ہی اٹیک کرتے اور آپ اس کی وکٹ لیتے ایک وکٹ وہاں پہ گرنی تھی اور میچ ہم نے جیت چاہنا تھا ٹھیک ہے دوسری جو چیز ہے سب سے امپورٹنٹ وہ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دیفینسیو کیپٹنسی کی ٹھیک ہے دیفینسیو آپ دیکھیں ٹو سیونٹی سیون ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے دیپ پوائنٹ لے لیا ٹھیک ہے کیچنگ پوزیشنز آپ نے کم کر دی سنگل آلاو کر دیا ان کے بیٹسمن کے لیے مشکلی کچھ نہیں تھا آپ ففٹی آور میں تو ٹو سیونٹی سیون نہیں چیز کر رہے تھے ان کے پاس تو ون پنٹ فائب دے تھا پورا ٹھیک ہے آپ کو چاہیے تھا آپ سٹارٹ میں اٹیکنگ فیلڈ لگاتے سلپ تین سلپ گلی کے ساتھ جاتے پوائنٹ بھی آپ کیچنگ ہی رکھتے شارٹ پوائنٹ رکھ لیتے کیچنگ ٹھیک ہے آپ کو سکوئر لگ بھی ڈیپ سکوئر لگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک فائن رکھتے کافی تھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ڈیپ سکوئر لگ رکھی لیا ہے تو ڈیپ سکوئر لگ کا مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فاز بولر شارٹ بولنگ کریں ٹھیک ہے نسیم شاہ دیکھیں آپ کو ایکسپریس فاز بولر اس کو آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ نائنٹی مائلز پر آر کے بال بھی اس نے کیے ایٹی ایٹ مائلز تو وہ کنٹینیوسٹی کری رہا تھا ٹھیک ہے آپ اس کو یہ نہیں بول رہے ہو کہ یار کرس ووکس ہے وہ باڈی پیچھے رکھ کے کھیلتا ہے تو آپ اس کو شارٹ بولنگ کرو تاکہ اس کا بال وہ پل کھیلنے جائے تو بال کھڑا ہو جا اٹھ ہو جائے ٹھیک ہے آپ ان کو وہی لیندھ بھی بال کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو وہ ایزی لی کٹ کرتے سنگل ہو جاتا گلانس کھیلتے سکوئر لیک پہ فائن لیک پہ سنگل ہو جاتا ٹھیک ہے تیسری چیز سب سے تیسری اور امپورنٹ چیز یہ تھی کہ دیکھیں جب آپ ٹی سے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے ٹی سے آپ واپس آئے ہیں تو جس ٹائم پہ بیٹسمن دوبارہ سے کریس پہ آتا ہے اس کو دوبارہ سے سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سے بریک کے بعد جب آتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم آپ کو چاہیے تھا آپ اپنے سٹرائک بولر کو یوز کرتے آپ شاہین سے اور کرواتے یا سر شاہ سے اور کرواتے ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ آپ کو وکڑ نکلوا کے دے سکتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو میری نظر میں تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دو سپینرز ہی کھلانا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کاشیب بھٹی کو آپشن تھا وہ ٹھیک آل راؤنڈر ہے وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اوپر سے وہ ہیبی لیفٹ آم سپینر ٹھیک ہے ویسے تو دو سپینرز کی جگہ بنتی نہیں تھی ایک سپینر کو کھلنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے دو سپینر کھلانے ہی تھے تو آپ کو چاہیے تھا آپ ایک لیک سپینر یاسر شاہ کو کھلاتے جو ورڈ کلاس بولر ہے سب کو پتا ہے اور دوسرا سپینر آپ کو چاہیے تھا کاشیب بھٹی کو آپ کھلاتے جو ائر سے بال کرتے ہیں لیفٹ آم سپینر ہے اچھے سپینر ہے وہ آپ کو دو تین بھی آؤٹ کر دیتے تو بات بن جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اچھا جب آپ نے ان کو کرس ووکزپ سٹارٹ میں آئے آپ نے ان کو شارٹ بالنگ نہیں کی وہ سیٹ ہو گئے جو بھی تھا کھیلنا شروع کر دیا دو تین انہوں نے چوکے لگائے آپ نے سارے فیلٹر بانڈری میں بھیج دیا جی کہ جیسے میچ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ٹھیک ہے جبکہ ابھی بھی بول سکور پڑا تھا ون فیفٹی پلس سکور پڑا تھا ابھی بھی اچھا آپ نے نظیم شاہ کو بالنگ پہ لگایا نظیم شاہ راؤنڈ دا سٹمز جا گئے ان کو شارٹ بال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ شارٹ بال ان کو کٹ کی لیند پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے شارٹ بال کا فائدہ ہی کیا جو باڈی میں نہ آئے ٹھیک ہے شارٹ بال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور دا سٹمز کرو ٹھیک ہے بیٹسمن کو کھلاو باڈی کے بیچ میں کھلاو ہیلمٹ پہ کھلاو باڈی کی شولڈر ہائٹ پہ کھلاو باڈی کے درمیان میں کھلاو تاکہ وہ پل شاٹ کھیلنے جائے اور غلطی کریں ٹھیک ہے آپ نے نسیم شاہ کو نسیم شاہ نے راؤنڈ دسترم بالنگ سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے شاٹ بالنگ کی وہ کٹ کھیلتے سنگل ہو جاتا کٹ کھیلتے چار ہو جاتا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے نہیں چلنا تھا آپ کو چاہیے تھا نسیم شاہ نیو بولر ہے تو یہ کیپٹن کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کرے کہ یہ اس طرح سے نہیں کرنا اس طرح سے نہیں کرنا ماشاء اللہ سے عظر بھائی بہت سینئر پلئر ہے اس کے بعد عصد شفیق ہے بہت زیادہ سینئر پلئر ہے ٹھیک ہے کافی فرس کلاس کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کافی سینئر بولرز ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز جو میری نظر میں سب سے غلط تھی وہ یہ تھی جب 75, 80, 90 رنز رہ گئے تو بس ہماری ٹیم ایسے ہو گئی کہ جیسے بس ہم تو میج ہی ہار گئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا کرکٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا آپ دیکھیں اگر آپ نے جو لاسٹ میں ایک آؤٹ کیا ان کا ٹھیک ہے بٹلر جہاں پہ آؤٹ ہوتا گیا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا ساتھی نیا بیٹسمن آیا وہ بھی آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہی اٹیک اگر آپ پہلے کر لیتے ٹھیک ہے پہلے کر لیتے 50, 60 رن رہتے تھے ٹھیک ہے آپ پہلے اٹیک کر لیتے آپ آؤٹ کر لیتے دو تین اور بھی اور آپ میں جی جاتے ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ کہ میں بھی ہو سکتا ہے ازر بھائی کے مائنڈ میں یہ ہو کہ ہم نیو بال لیں گے تو اس سے ہم آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ازر بھائی اس کے لیے بھی یہ چیز آپ دیکھیں نا اگر آپ نے نیو بال لے نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو 40, 50 رن تو چاہیے نا جس کو آپ سیف کر سکو ٹھیک ہے اب آپ 20 رن رہ گے یا 18 رن رہ گے وہ آپ نیو بال لے کے تو 4, 5 اس سے آؤٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب بیٹسمن بھی سیٹ ہو چکے ہیں چیز تو یہی ہے کہ اگر آپ 40, 50 رن کسی طرح سیف کرتے ٹھیک ہے اور ان کو سیٹ نہ ہونے دیتے اوپن گیپس نہ دیتے ان کے لیے تو ایزی اس لیے ہو گیا تھا کہ آپ نے سارے فیلڈر باؤنڈری پہ بھیج دیا ٹھیک ہے وہ ایزی ری سنگل کرتے رہے ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے یا تو ہوتا نہ کہ ٹی ٹونڈی میچ ہوتا بیس آور میں انہوں نے 200 کرنا ہے تو آپ باؤنڈری پہ بھیج دیتے چلو سمجھ آتی یہاں پہ انہوں نے 1.5 دے میں مینز کہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ 131 40 آورز بنتے ہیں اس میں انہوں نے 277 کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں تو آپ کی فیلڈ کھولنے کی دکی نہیں بنتی آپ کو ٹوٹل اٹیکنگ پہ جانا چاہیے تھا ٹوٹل اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں ٹھیک ہے اپنی نیچرل گیم کھیلیں تو انشاءاللہ پاکستان نیکس میچ جیت سکتا ہے لیکن نیکس میچ میں تھوڑی سی آپ کو چینجز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے آپ کو وکٹ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو فاسٹرز چاہیے یا سپنر چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ دو ینگ فائز بولر کھلا رہے ہیں تیسرا آپ عباس بھائی کو کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے عباس بھائی ماشاءاللہ نوٹ آؤٹ بہت اچھے بولر ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہاں پہ بال پر سلیوہ آپ نہیں یوز کر سکتے ٹھیک ہے آپ کا بال ریورس ونگ کیسے ہوگا ریورس ونگ تو ہو گئی نہیں تو وہی بات ہے عباس بھائی نے نیو بال سے بال کیے ٹھیک ہے اچھے بال کیے آپ کو ایک دو آؤٹ کر دیے اس کے بعد وہ دیکھیں آپ وگٹ کی پر آپ اوپر لے کیونکہ ریورس ونگ کا تو آپشن ہی نہیں تھا تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں سیم کے ساتھ سونگ کے ساتھ ہمیں ایسا بھی بالر چاہیے جو کم سے کم شارٹ بالنگ کر سکتا ہو ٹھیک ہے تو یہی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم مستیکس کرتے ہیں جو ہماری نظر میں ہیں وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ٹھیک ہے میں بھی ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی چیزیں کچھ ایسی ہوں گی جو ٹھیک ہوں گی ہم نے غلط پوائنٹ آؤٹ کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی ہے ہمارے پوائنٹس ویلیڈ ہیں کے نہیں ہیں اگر ہم بھی کسی چیز پر کوئی مستیک کریں تو آپ ہمیں بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ پاکستان کس وجہ سے ہارا کیا اس کی وجہات تھی ٹھیک ہے تو آپ سارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آگے انشاءاللہ ہمارے اور بھی انیلیسز آتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو انشاءاللہ ابھی ہماری اکیڈمی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے تو انشاءاللہ سے ہمارے باقی پلیئرز کی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی اب اس چینل پہ تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں